عورتوں کا عمرہ رہج ملتان ائرپورٹ پہ پہنچ گئے خواتین جہاں عورتوں کے احرام کی جگہ بنی ہی ہے وہاں چلی جائیں گی انہی کپڑوں میں ہوں گی اور جوتا جیسا پہننا چاہیں پہنے گی ان کا صرف احرام یہ آپ کے اللہ کی نبی نے فرمایا احرام المرعاتی فی وجہیہ عورت کا احرام صرف اس کے چہرے میں ہے بس باقی وہ اپنا پورا لباس پہنے گی سر کے اوپر کوئی خاص قسم کا رومال پہننا یہ عورتوں کے احرام کا حصہ نہیں ہے وہ صرف رومال اس لئے پہنتی ہیں تاکہ بال بکھرے نہ بال ٹوٹے نہ بال باہر نظر نہ آئیں ورنہ وہ احرام کا حصہ نہیں احرام صرف یہ کہ عورت کا چہرہ اس کے اوپر کپڑا نہ لگے چاہے چھجے دار ٹوپی پہن لے آگے سے کپڑا لٹکا رہے جو بھی اس کی ترقیب اختیار کرے چہرے کو کپڑا نہ لگے بس اس کے احرام میں صرف یہ فرق ہوگا باقی تمام طرح پبندیاں جو مردوں کی تھیں وہ عورتوں کی ہوگی یعنی سلو کپڑے کے علاوہ ہاں البتہ سر کے چہرے میں بھی سر میں بھی فرق ہوگا مرد سر ننگا رکھے گا عورت سر ڈھکے گی مرد کا چہرہ کھلا تھا احرام میں عورت کا بھی کھلا کھلا کا مطلب چہرے کو کپڑا نہ لگے مرد ناخو نہیں کار سکتا عورت نہیں کار سکتی مرد بال نہیں کار سکتا عورت نہیں کار سکتی مرد خوشبو نہیں لگا سکتا عورت نہیں لگا سکتی مرد ڈھکا ہوا جوت ہے خاص نویت کا پہنے گا عورت بند بوٹ بھی پہن سکتی ہے عورت چوڑیاں پہن سکتی ہے اپنے جو زیور کی چیزیاں یہ پہن سکتی ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے اب بہتر ہے کہ سادی جیسے فقیر بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ایسی بن کر جائے پھر اس کے بعد پہن جائے گی عورت بیت اللہ کے تواف کے لئے سارے راستے میں سارے راستے میں جو تکبیر کہے گی عورت ایسا کہے گی اور مرد اونچا کہے گا باقی عورت مرد کی طرح کرے گی جب یہاں عورت پہنچے گی یہ بھی اسی طرح استقبال کرے گی بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے گی پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چومے گی پھر ایسے کھڑی ہو جائے گی سات چکر لگائے گی پہلے تین چکروں میں رمل نہیں کرے گی اگر مرد اونے عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ میری عورت میرے سے چھوٹ نہ جائے ماں بہن بیٹی بیوی جو ساتھ ہے تو وہ خود بھی رمل نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں رمل کا اشارہ کر لے عورت رمل نہیں کرے گی سات چکر عورت ایسے پورے کرے گی جیسے میں نے مردوں کا بتایا جب سات چکر کر لے گی تو وہ مقام ابراہیم کے پاس آئے گی مقام ابراہیم کے سیدھ میں مروع کی صحیح کرے گی مرد کی طرح صرف سبز لائٹوں کے نیچے دوڑے گی نہیں عمومی رفتار سے چلے گی اس دوران اگر مرد اپنی عورت کو پیچھے بچنے سے بچانے کے لیے پیچھے رہ جانے سے بچانے کے لیے نہ دوڑے تو کوئی حرج نہیں تو عورت بغیر سبز لائٹوں میں دوڑے ہوئے عمومی رفتار سے سات چکر پورے کرے گی سات چکر پورے کرنے کے بعد مرد اپنے سر کے بال منڑوائے گا یا کٹوائے گا عورت کیا کرے گی عورت کے حکم ہے کسر کا وہ اپنے سر کے بالوں کی تین لٹیں کر لے ہر لٹ کے آخر سے ایک پوروے کے بقدر بال کاٹ لے بس اس کا احرام کھل گیا وہ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہے اور ایسی عورت بھی کاٹ سکتی ہے جس نے صفہ مروع کی صحیح کر لی ہے اور اس نے صرف اپنے بال کاٹنے ہیں ایسی دو عورتیں بیٹھی ہیں دونوں صحیح کر کے آگیں دونوں نے بال کاٹنے ہیں تو ان میں سے ایک اور دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے اگرچہ بال کاٹنے والی نے ابھی تک اپنے نہ کٹوائے ہوں تو وہ دوسرے کے کاٹ دی دوسری اس کے کاٹ دے گی سر کے بالوں کی تین لٹیں کر لے گی ہر لٹ کے آخر سے ایک پوروے کے بقدر بال کاٹ لے گی اس کا احرام کھل گیا ہے یہ بھی عمومی زندگی میں آ جائے گی احرام کی سب پبندیہ ختم اب ان کا حج ہے آٹھ تاریخ کو جہاں آپ کی بلڈنگ ہے وہاں پر آٹھ تاریخ کی صبح کو سارے مرد احرام باندھیں گے عورت ایسے ہی احرام باندھے گی جیسے ملتان ائرپورٹ پر باندھا تھا یعنی دو نفل پڑے گی نفل پڑنے کے بعد وہ کہے گی یا اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں اور اس کے بعد ایستہ آواز میں لبائک اللہ ہم لبائک کہے گی اس کی احرام کی پبندیاں میں بیان کر چکا کہ وہ سلہ ہوا لباس پہنے گی سر ڈھکے گی چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دے گی باندھ بوٹ پہن سکتی ہے جیسا جوتا پہننا چاہے کھلا پہنے باندھ پہنے ہر قسمی جوتا پہن سکتی ہے باقی پبندیاں اس کی بھی ہوں گی خوشبو نہ لگانا بال نہ کرنا ناخو نہ کرنا وغیرہ وغیرہ وہ اپنی پبندیوں کے ساتھ احرام اس کا ہو گیا وہ اب یہاں منا پہنچے گی آٹھ کو عورت بھی آٹھ تاریخ کو وہی نمازیں پڑے گی اور کوئی کام نہیں نو تاریخ کی صبح کو عورت بھی یہاں سے چلے گی عرفات پہنچے گی عرفات پہنچ کر مردوں کی طرح زور کی نماز ہے عصر کی نماز ہے دعائیں ہیں یہی کرے گی مغرب کے ٹائم مردوں کی طرح مغرب پڑے بغیر روانہ ہو جائے گی مزدلفہ میں آئے گی مردوں کی طرح مغرب پہلے پڑے گی پھر عشاء پڑے گی ستر کنکریاں چون کر سات رکھ کر سات ویسے رکھ کر کہا رہا ہوں گا دور رکھ کر بھی سو سکتے ہیں ستر کنکریاں سات رکھ کر سو جائے گی صبح اٹھے گی اس دوران چہرے پہ کپڑا نہ لگنے دے سونے کے دوران بھی چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالے گی اس کا طریقہ یہ کہ عورتیں ایک طرف ہو جائے مرد سر ایک طرف ہو جائے دس تاریخ کی صبح کو عورت وہاں سے چلے گی منا پہنچے گی یہ بھی بڑے شیطان کو کنکریاں مارے گی اور پھر اس کے بعد قربانی کرے گی مرد سر کے بال مڑوائیں گے وہ سر کے بالوں کی تین لٹیں کر کے ایک پوروے کے بقیدر نیچے سے کٹ لے گی اس کا احرام کھل گیا وہ بھی دس گیارہ بارہ ان تین تاریخوں میں کسی وقت جا کر بیت اللہ کا تواف کرے گی اس کے بعد صفحہ مروہ کی صحیح کرے گی پھر گیارہ تاریخ کو وہ بھی خیموں سے چل کر آئے گی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گی بارہ تاریخ کو چل کر آئے گی مردوں کی طرح تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گی اور پھر اس کے بعد بلڈنگ میں آ جائے گی اس کے بعد کسی وقت بھی جا کر وہ تواف رخصتی کر کے آ جائے گی اس کا حج بھی مکمل ہو گیا کچھ مثال اس میں عورتوں کے ایسے ہیں ابھی انشاءاللہ سوالات کا سیسن کرتے ہیں میری آخری باتوں نے ہو لی عورتوں کے جو بعض دفعہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی اگر ایسا شروع ہو گیا ہے اس کے لئے اگر شروع سے وہ ایسی میڈیسن استعمال کر لیں تاکہ وہ دن شروع ہی نہ ہوں یہ شریعت میں جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں پھر اگر شروع ہو بھی جائیں تو اس دوران حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی پریشانہ نہیں کی ضرورت نہیں ایسا رضی اللہ عنہ کو بھی یہ عذر پیش آ گیا تھا اور انہیں لگی تھی اللہ کی نبی نے ان کو کہا کیوں روتی ہو کہا میرا تو حج زائے ہو گیا حج شروع ہونے سے پہلے ہی مدینہ سے نکلتے شروع ہو گئی تھی عذر شروع ہو گیا تھا تو اس کی کوئی پریشانی نہیں وہ انہی حالت میں ہی اسی عذر کے ساتھ وہ عورت اگر آٹھ طریق کو عورت عذر کے ساتھ ہے اسی عذر کے ساتھ وہ نفل پڑے بغیر نیت کر لے گی کہ یا اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں اور لبائک اللہ ہمارا لبائک پڑے گی اسی عذر کے ساتھ وہ آٹھ کو منا میں رہ گی صرف نمازیں نہیں پڑے گی اسی عذر کے ساتھ عرفات میں رہ گی نمازیں نہیں پڑے گی دعائیں مانگے گی اسی عذر کے ساتھ مزدلفہ میں رات گزارے گی نمازیں نہیں پڑے گی کنکریاں چونے لے گی اسی عذر کے ساتھ دس طریق کو یہاں آئے گی بڑے شیطان کو کنکریاں مارے گی قربانی کرائے گی سر کے بال کٹے گی بلکل پورا حج اس کا چل رہا ہے عذر اس کا مسلسل مسلم برکرار ہے جہاں درمیان میں ختم ہو جائے پھر تو ختم ہوگی وہ بال کٹائے گی اس کے بعد وہ توافع زیارت کرنے نہیں جائے گی بس وہ گیارہ طریق کو یہاں پھر خیمے سے نکل کر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گی عذر چل رہا ہے بارہ طریق کو خیمے سے نکل کر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گی کوئی حرج نہیں اس کا حج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے بلڈنگ آ جائے گی بارہ کے بعد جس دن اس کا عذر ختم ہو اسی دن وہ اپنی غسل کر کے کوئی احرام دوبارہ نہیں بندے گی اسی دن وہ غسل کر کے مسجد حرام جائے گی اب بیت اللہ کا تواف کرے گی سا چکر لگائے گی صفہ مروہ کی صحیح کرے گی اس کا حج بالکل ٹھیک ہے کوئی خرابی نہیں ہوئی یہ ان کے خاص آکام تھے